بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ ٹی ٹوینٹی سیریز کا تیسرا مقابلہ اب سے کچھ دیر میں ہیملٹن کے سیٹن پارک میں شروع ہونے جا رہا ہے بتا دیں آپ کو کہ نیوزیلینڈ کے کپتان کین ویلیمسن نے ٹوس جیتا ہے اور پہلے گیندبازی کا فیصلہ کیا ہے نیوزیلینڈ کے کپتان کین ویلیمسن نے صاف کہا کہ ان کی ٹیم بہتر پرفارمنس کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی ٹیم نے انہیں پچھلے دو میچوں میں کافی برے طریقے سے نیچے گرایا ہے لیکن اس میچ میں ان کی ٹیم بہتر پدرشن کرے گی اگر بدلاب کی بات کی جائے تو آج سکاٹ کوگلین کو یہاں پر بلیر ٹکنر کی جگہ ٹیم میں لائے گیا ہے کوگلین ایک اچھے گیندباز ہیں ایک پروفیشنل گیندباز ہیں جو بھارتی ٹیم کو پچھلے دورے پر بھی چیلنج کر چکے ہیں وہیں ویرات کولی نے بھی کہا کہ ان کی ٹیم بھی گیندبازی کرنا چاہتی تھی لیکن وہ اب بہتر طریقے سے بلے بازی کریں گے اور نیوزیلنڈ کو بیک پوٹ پر ڈھکے لیں گے پلنگ 11 کی بات کی جائے تو آج بھارتی ٹیم میں کوئی بدلاب نہیں کیا گیا ہے ویننگ کومبینیشن کے ساتھ اتری ہے بھارتی ٹیم یہاں پر روید شرما اور کیل راہول اوپن کرتے ہوئے نظر آئیں گے تین نمبر کی بات کی جائے تو ویرات کولی چار نمبر پر شریح سہی اور پانچ نمبر کی بات کی جائے تو پانچ نمبر پر بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے ونیش پانڈے چھے نمبر پر شیوام دبیس سات نمبر پر رویندر جڑے جا آٹھ نمبر پر یوزویندر چہل نو نمبر کی بات کی جائے تو نو نمبر پر یہاں پر نظر آ سکتے ہیں محمد شمیم دس نمبر پر جسپرید بومرا اور گیارہ نمبر پر شادل تھا کو رب دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے بھارتی ٹیم اس مقابلے میں نیوزیلنڈ کو چیلنج کرتی ہے الڈی نیوز روم کی ریپورٹ